بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا اسلام اور مسائب حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہے جو مسجد نبوی کے ہمیشہ معزن رہے شروع میں ایک کپر کے غلامتیں اسلام لے آئے جس کی وجہ سے طرح طرح کی تقریبیں دیے جاتے تھے امیہ بن خلف جو مسلمانوں کا سخ دشمن تھا ان کو سخ گرمی میں دفحر کے وقت تفتی ہوئی ریت پر سیدھا لٹا کر ان کے سینے پر پتر کی بڑی چٹان رکھ دیتا تھا تاکہ او حرکت نہ کر سکے اور کہتا تھا کہ یا اس حال میں مر جائیں اور زندگی چاہے تو اسلام سے ہٹ جائیں مگر او اس حالت میں بھی آہد آہد کہتے تھے یعنی معبود ایک ہی ہے رات کو زنجیروں میں بان کر کھوڑے لگائے جاتے تھے اور اگلے دن ان زخموں کو گرم زمین پر ڈال کر اور زیادہ زہمی کیا جاتا تھا تاکہ بے قرار ہو کر اسلام سے پھر جاوے یا تلپ تلپ کر مل جائیں عذاب دینے والے اکتا جاتے کبھی ابو جہل کا نمبر آتا کبھی امیہ بن خلف کا کبھی اوروں کا ہر شخص اس کی کوشش کرتا کہ تقدیب دینے میں زور ختم کر دے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس حالت میں لے کا تو ان کو حرید کر ازاد فرمایا فائدہ چونکہ عرب کے بت پرس اپنے بتوں کو بھی معبود کہتے تھے اس لئے ان کے مقابلے میں اسلام کی تعلیم توحید کی تھی جس کی وجہ سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی زبان پر ایک ہی ایک کا ورطہ اتعلق اور عشقی بات ہے ہم جوٹی محبتوں میں دیکھتے ہیں کہ جس سے محبت ہو جاتی ہے اس کا نام لینے میں لطف آتا ہے بے فائدہ اس کو رٹھا جاتا ہے تو اللہ کی محبت کیا کہنا جو دین اور دنیا میں دونوں جگہ کام آنے والی ہے یہی وجہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ہر طرح سے ستایا جاتا تھا سخت سے سخت تقریب پہنچائی جاتی تھی مکہ کے لڑکوں کے حوالے کر دیا جاتا کہ ان کو گری کوچوں میں شکر دیتے پیرے اور اے تھے کہ ایک ہی ایک ہی رٹھ لگاتے تھے اس ہی کا یہ صلح ملا کہ پھر حضور علیہ السلام کے دربار میں معزن بنے اور سفر حضر میں ہمیشہ ازان کی حدمت ان کے سفرد ہوئی حضور علیہ السلام کے وسال کے بعد مدینہ طیبہ میں رہنا اور حضور علیہ السلام کی جگہ کو خالی دیکھنا مشکل ہو گیا اس لئے ارادہ کیا کہ اپنی زندگی کے جتنے دن ہے جہاد میں گزار دوں اس لئے جہاد میں شرکت کی نیت سے چھل دیئے ایک عرصے تک مدینہ منورہ لوٹ کر نہیں آئے ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کی خواب میں زیارت کی حضور علیہ السلام نے فرما بلال اکیاز ظلم ہے ہمارے فاس کبھی نہیں آتے تو آنکھ کلنے پر مدینہ طیبہ حاضر ہوئے حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہ ہم اجمعین نے ازان کی فرمائش کی لارلو کی فرمائش ایسی نہیں ہی تھی کہ انکار کی گنجائش ہوتی ازان کہنا شروع کی اور مدینہ میں حضور علیہ السلام کے زمانے کی ازان کانوں میں پل کر کوہرام مچ گیا عورتیں تک روتی ہوئی گھر سے نکل فڑی چند روز قیام کے بعد واپس ہوئے اور سنبیر ہجری کے قریب دمشق میں وصال ہوا جزاک اللہ موسیقی